السلام علیکم جناب امید کرتے ہو سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے و خیلے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے چاہتے ہیں ایکچلی ویور چاہتے ہیں اس ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سو لیس کر سٹارٹ تو ویڈیو اوکے گائز تو آج کی ویڈیو ہے جی ہماری بہت زبردست قسم کی ہمیں کیونکہ کمنٹ آ رہے تھے بیک ٹو بیک تو میں نے سوچا کیوں نا جی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دی جائے تو یہاں پر جی ہمارے بہت پیارے ویورز ہمارے ساتھ کمنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ پلید بتا دیں انچہاہے بالوں کو کس طرح جی ریموف کر سکتے ہیں only three ingredients آپ کو چاہیے ہوں گے آج میں آپ کو بہت زبردست قسم کا طریقہ بتاؤں گے کس طرح جی آپ ہی ریموف کر سکتے ہو easily تو thank you so much میرے ویورز کا جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں جی ہم سے مختلف ریمیڈیز ریسپیز اور ٹوٹکا تو آج کی ویڈیو میں بی جی میں آپ کی یہ فرمائش آپ کی یہ ریکویسٹ جو ہے وہ پوری کر رہی ہوں only three ingredients اس کے ساتھ جی آپ اس کو بنا کر use کرو گے تو نہ ہی آپ کو پولر جانے کی ضرورت پڑے گی اور گھر میں ہی آپ جی بہت easy طریقے کے ساتھ بالوں کو remove کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے good یہ easily بزار سے مل جاتا ہے بہت زیادہ نہیں چاہیے بس ایک good کی آپ ڈلی لے لو کے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو subscribe کر دو bell icon کو ضرور پریس کر دو تاکہ notification سب سے پہلے آپ کو مل جائے دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائے گا instagram پہ follow نہیں کیا تو وہاں جا کر آپ follow کر سکتے ہیں اگر آپ بھی کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میرے comment box میں instagram پہ آپ بتا سکتے ہیں تو میں آپ کے لئے بھی special ویڈیو بنا دوں گی اوکی جی میں نے ایک good لی ہے اس کو میں نے greater کے ساتھ grate کر لی ہے اگر آپ کے پاس greater نہیں ہے تو don't you worry guys آپ لے سکتے ہو اس کے اندر اس کو پیس لو تو یہ فٹا فٹ کام ہو جاتا ہے اس کے اندر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا totally three ingredient ہیں basic ingredient آپ کے kitchen میں موجود ہیں اس لئے آپ اس کو بنا لوگا اس میں آپ کو چاہیے ہوگا آدھے لیمو کا پانی چھوٹا سا چندہ مونا سا لیمو تھا میرے پاس ٹھیک ہے جی اس کو میں نے لے لیا کھٹانی بڑا ہم اس میں ڈال دیں گے جو کہ یہ ہے آدھا لیمن ہم اس میں لے لیا mix کریں گے اس کو good کے ساتھ then ہمیں چاہیے ہوگا جی تڑکا پین جو ہمارے پاس گھر میں ہوتا ہے کوئی بھی آپ برطن لے لو اس کے ساتھ جی آپ نے اس میں اس کو ڈال دینے اور اس کے بعد جو third ingredient ہم اس میں شامل کریں گے اچھا جو third ingredient آپ چاہو تو اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہو شہد اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پانی لوگے پانی کے ساتھ آپ یہ wax بنا کر ریڈی کروگے بہت ہی effective یہ wax ہے بہت ہی amazing اس کے result آتے ہیں بہت ہی easily آپ اس کو بنا سکتے ہو اور بہت ہی easily اس کو apply بھی کر سکتے ہو آگے ویڈیو میں چل کے اس کا result بھی دکھاؤں گے اس کو بنا کر رکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ application لگانے کا طریقہ بھی دکھاؤں گی بس اپنے چینل کو subscribe کر دینا ہے اور اگر چینل پر new ہیں آپ تو جی bell icon کو ضرور press کر دیں چینل کو like بھی کر دیں اور اس طرح آپ ہماری youtube family کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کو daily میری ویڈیوز کا notification مل جائے گا اوکے جی میں نے کیونکہ ایک بڑے سا اس کا گھڑ لیا تھا تو میں اس میں کیا لے رہی ہوں بلکل جی ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی لیا چار پانچ ٹیبل سپون پانی ہم نے اس میں لے لیا گھڑ کو leather سے میں اس کو اچھی طرح پہلے mix کر رہی بھی میں اس کو stove پر نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو اچھی طرح mix کر رہی کیونکہ جیسے اب ہم اس کو stove پر چڑھائیں گے یعنی چولے پر چڑھائیں گے تو یہ melt ہونا start ہو جائے گا اس کی quantity تھوڑی اور double ہو جائے گی اب ہم اس کو لے ہیں stove کی طرح آنچ کو آپ نے ہلکا ہی رکھنا ہے low to medium آنچ پر آپ نے اس کو cook کر لینا ہے اور میں بتاتی ہوں کہ کتنی دیر میں بن کر ready ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کیے کہ ہم نے جی چولے کی آنچ کو on کر دیا ہے continuously میں جی سپون کو چلا رہی ہوں تاکہ فٹا فٹ جو کام ہے ہمارا ہو جائے اور thank you so much guys آپ کے اتنے پیار کرنے کا اتنا support کرنے کا ہمارے چینل کو کہ آپ لوگ نہ صرف دیکھتے ہو بلکہ جی ہمیں comment کر کے پوچھتے بھی ہو تو thank you so much guys all over the world سے جی ہمارے چینل کو دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور مختلف جی ہمارے جو ویورز ہیں وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ پیپلی اس پر ویڈیو بنا دیں ہمارا یہ مسئلہ ہے تو میں اس پر ویڈیو بنا دیتی ہوں تو آج again دوبارہ سے پھر جی ویورز چاہے اس ویڈیو ہے تو جی آپ کی فرمائش میں میں بہت زبردہ قسم کی ویڈیو بنا کر شیئر کر رہی ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اوکی گائز اچھا slowly again جی میں اس کو بنا رہی ہوں تو آنچ آپ چاہو تو تھوڑی تیز کر سکتے ہو اچھا اب گڑ جیسے میں نے آپ کو دائیتا تھا تھوڑا melt ہونا سٹارٹ ہوگا تو تھوڑی اس کی quantity اور زیادہ ہو جاتی ہے اب آپ نے اس کو اتنی دیر تک پکایا ہے جب تک تو تھوڑا color change نہ ہو جائے آپ دیکھ رہو بھی بلکل یہ liquid ہے یہ تھوڑا سا hard نہ ہو جائے تھوڑا سا thick نہ ہو جائے اتنی دیر تک ہم اس کو cooked کریں گے ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی amazing بلکل بزار میں جیسے آپ کو wax ملتی ہے وہ ہی میں گھر میں بنانا بتا رہی ہوں اوکی گائز اگر آپ اس کو تھوڑا light ہلکی سی آنچ پر بناو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ اچھا بھی بنے گا اور اس کا result بھی اچھا ہے گا اچھا یہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا جی پکنا سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھو اس کے bubbles بننا سٹارٹ ہو گیا اس کا color بھی change ہو گیا تھوڑا thick ہونا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے آپ چاہو تو تھوڑا سا الہیدہ تھنڈا پانی لے کر اس میں تھوڑا سا اس کو ڈال کر چیک کر لو تو جی اگر اس کے چھوٹی سی بالس بھول سے بننا سٹارٹ ہو جائے تو آپ دیکھو گے کہ بالکل بن کے لئے بھی ہو جائے گا میں تھوڑا سا نکال کر دے گئے میں اس کو چیک کر لو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکی گئیس ایسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ الہیدہ باول میں آپ کو تھوڑا سا تھنڈا پانی لے لینا اس میں یہ جی آپ تھوڑا سا جو liquid بن رہا ہے اس کو آپ نے ڈال کر چیک کر لینا ہے اب میں تھوڑا سا سکنر ڈال دوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈال دی جو کہ ہم نے سپون سے لیا تھا اس کے انڈر ڈال دی اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر پانی میں رہنے دو few seconds then اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح پکڑ کے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے خود با خود ہی آپ کو لگے گا کہ یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے جی ہاتھوں پر آپ اس کو ڈال کر چیک کر ہوگے تو بلکل اس طرح اس کی جیلیسیز بن جائے گی ٹھیک ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تاکہ تھوڑا سا یہ اور ہو جائے تھوڑا ہارڈ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بن کر بلکل تیار ہو جائے گا ویڈیو کے اگلے حصے میں میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے بھی بتاؤں گی اور اس کو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی چلیں جی یہ بلکل بن کر تیار ہے بلکل بن کر ریڈی ہے دیکھیں جی کسی طرح بھی یہ پاولر کی جو ویکس ہوتی ہے یا بزار سے ہم بنی بنائی ویکس لے کے آتے ہیں اس سے بلکل بھی کم نہیں ہے چلیں جی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے اچھا اس کو بنا کر آپ رکھ بھی سکتے ہیں only three ingredientیں بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں اس سے زیادہ آسانی کیا چاہیے جی آپ کو آپ میں کیا کروں اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پہلے اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دوں اس کے بعد ہی اس کو جی آپ نے کسی بھی سانگی بوٹلز گھر میں ایکسٹر پڑی ہوتی ہیں پتی کا کوئی جار پڑا ہوتا ہے شیعت کی خالی بوٹلیں پڑی ہوتی ہیں کوئی بھی ایکسٹر بوٹل گھر میں پڑی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس میں ڈال کر آپ اس کو رکھ لو اور جب جاؤ آپ اس کو use کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں easily جی آپ hairs کو remove کر لو تو آپ یہ wax بنا کر رکھ بھی سکتے ہو اور بہت ہی آسان طریقہ دیکھیں جی یہ بن کر بلکل ready ہوگی میں نے ایک جار دی ہے اس جار میں میں اس کو بھر کر رکھ لوں گی اچھا ویڈیو کے نیکس حصے میں میں یہ application لگا کے بھی دکھاؤں گی کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں میں ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کر share کروں جس کا result 100 out of 100 ہو کیونکہ جو میرے دیکھنے والے viewers ہیں ان کو جی گھر میں بھی اگر جب وہ try کریں میری tips کو یا میری remedies کو تو 100% result ملے دیکھیں جی کچھ حصہ سے بن کر یہ تیار ہو گیا اس کو بنا کر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو رکھ بھی لو گیا تو آپ اس کو کافی لمبیرسے کے لیے use کر سکتے ہو اگر یہ تھوڑا hard ہو جائے تو اس کو تھوڑا گرم پانی کے اندر سی طرح bottle cap کو بن کر کے رکھو گے تو تھوڑا آپ دیکھو گے کہ خود با خود اسی جو ہے نا رنی سے ہو جائے گا سیلیں جی اب آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بازوں کے اوپر جی بالوں کا جنگل ایک اگر ہوا ہے ٹھیک ہے جی usually ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ویکس کرتے ہیں تو دوبارہ دوبارہ پالر نہیں جایا جاتا تو ہم کوششی کا کرتا ہے کہ گھر میں ہی کوئی جگار لگانے کی کوششی کرتے ہیں تو گھر میں اگر آپ کرنا چاہتے ہو ویکس تو اس طریقے کو آپ اپنا سکتے ہو دیکھو جی اچھی طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اچھی طرح جی بالوں نے اپنا کام دکھا دیا ہوا ہے اچھا آپ آپ نے کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا جی آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے پہلے اچھی طرح پھر اس کے بعد جی آپ نے اس کو لگا لینا ہے دیکھیں اب ہم اس کو لگائیں گے لگا کر دکھاؤں گی اور اتنا پیارا اتنا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آئے گا کہ جب آپ اپنے گھر میں بناو گے تو آپ اس کو امیزنگ ریزلٹ ملے گا چلی جی اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیں اپنے ماں کو لگا کر دکھاتی ہوں چلی جی ہم نے کیا کہ اب اسی رہاں بازوں پہ ہاتھوں پہ جو بازو غیرہ ہوتے ہیں ہاتھوں پہ اور ٹانگوں پہ آپ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہو انچائے بالوں کو آپ ایزی لی ریموف کر سکتے ہو اچھا جی اب ہم تھوڑا سا جی اس کو اپلائے کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر اس کے سٹیک ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو میں اس کو چمچ کے ساتھ ہی اپلائے کر رہی ہوں ہیرز کے اوپر دین ہم کیا کریں گے ہم سٹریپ گھر میں پڑی ہوتی ہیں یا بزار سے ایزی لی مل جاتی ہیں ایک سٹریپ کے ساتھ جی اس کو میں ابھی ریموف کروں گی ریموف کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا زبردست ریزلٹ کیا ریزلٹ آیا یار اس کا تو یہ بہت ہی زبردست امیزنگ ریزلٹ دیتا ہے ابھی میں اس کو ریموف کرتی دین میں آپ کو دکھاتی ہوں تو وان ٹو تھری چلیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی کیسے جگہ چمک بھی گیا صاف بھی ہوگی کیونکہ ہم اس میں لیمن بھی ایڈ کیا تھا تو وہ کہ اگر دارکنوز کو بیٹھائے گا بال تو ویسے ہی ہم اس پر سے ریموف کر رہے ہیں دیکھیں جی کتنے دھیر سارے بال تھے جو ایک ہی منٹ میں ہم نے کیا کیا کہ اس کو ریموف کر لیا اسی طرح ہم کیا کریں گے کہ پوری بازو پہ اس کو اپلائے کر لیں گے اس کو اچھی طرح پہلے میں اپلائے کر لوں پھر اس کے بعد میں اس کو ریموف کروں گے اور ریموف کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا ایکسیلنٹ ریزلٹ آپ کو مل گیا ہے کیونکہ جو لوگ پولر وغیرہ نہیں جا سکتے یا پولر کا خرچہ وغیرہ فورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھو کہ اس کا آپ کو بہت ہی اچھا بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے گا چلیں جی ساتھ ساتھ میں اس کو لگاتی جارہی اتارتی جارہی تکہ میرے جو دیکھنے والے ویورز ہوں بہترین طریقے سے سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ جتنا بھی ہم نے اس کو بنایا تھا اس کو ہم اس طرح یوز کر کے ایزیلی ریموف کر لیں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے سپیشلی ویورز شوائس ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اگر آپ بھی کوئی ٹپ کوئی ٹرک سیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ادر وائز آپ ہمیں انسٹرک ہم پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کے لئے سپیشل ویڈیو بنا کر شیئر کر دیں گے دیکھیں جی جتنا بھی بالوں کا جنگل تھا وہ ایزیلی ریموو ہو گیا ہے اب میں تمام بازوں کو پہلے اچھی طرح اس کے ہیرز ریموو کر لوں پھر اس کے بعد آپ کو فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کتنی آسانی سے چھوٹے سے چھوٹا بال بھی ایزیلی نکل آیا ہے تو اور کیا چاہیے یار اتنا آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا دیکھیں جی ٹوٹلی میں نے جو ہیرز سے اس کو ریموو کر لیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر ذرا سے بھی ویڈیو پسان دے تو پلیز لائک شیئر کے ڈیزائن بھی شیئر کریں